موسیقی السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں چکن کچوری چکن کچوری بہت ٹیسٹی بھرو اور چھوٹوں کے بہت پسند کی ہوتی ہے اس کے لئے میں یوز کر رہی ہوں ہوں 1.5 کپ میتا 4 ٹیبل سپون میں یوز کروں گے گھی کے اس طرح سے 1.5 ٹیبل سپون میں یوز کروں گی نمک کے اس طرح سے اب پہلے ہم ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے اور اس کو گھونتے جائیں گے اس طرح سے پانی آٹ کریں گے ایک کپ پانی میں نے یہاں بھی لیا ہے اٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے گھونتے جائیں گے اس طرح سے اس کو زیادہ ہم نے ہارڈ نہیں گھونتا جس جسا ہم گھر میں آٹھا گھونتے ہیں اس طرح سے زیادہ پتلہ بھی نہیں کرنا اور زیادہ ٹک بھی نہیں رکھنا اس طرح سے بلکل پانی آٹ کریں گے اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے دیکھیں گا اس طرح سے ہماری ڈوبیل کو ریڈی ہو چکی ہے اب اس کے اوپر ہم تھوڑا سا گھی لگا کر اس طرح سے اور اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے سٹے کے لیے رکھ دیں گے اچھے طرح سے گھی لگائیں گے اب اس کو آدھا گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اب یہاں بھی ہم سٹرپنگ ریڈی کریں گے جس کے لیے میں نے پہن میں 3 ڈیبل سپون ایڈ گھی کے اس طرح سے ساتھ ہم اس کے اندر ایڈ کرنے کے میڈیم سائز کا اونین میں نے اس میں ون اونین دیا ہے میڈیم سائز کا اس طرح سے اب اس کو ہم تھوڑا سا نرم کریں کہ کلر نہیں دیں گے سیف اس کو تھوڑا سا نرم کرنے کے لیے ہم اس نہاں کریں گے لائٹ سا یہ نرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے چکن آدھا گلو میں نے چکن لیا تھا اس کو میں نے بھائل کر لیا تھا اور تھوڑا سا موٹو مٹا کرش ہو آگا ہے تو اس کا ہم سپیچولر کی مدد سے اچھی طرح سے میش ورڈ لیں گے اس طرح سے اس کے اندر جب میں چیزیں یوز کر رہی ہوں وہ ہے نمک لال مرچ سوکھا دنیا جینو موٹو پیپریکا پورٹر اور ایگانو ان سب کو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ساتھ اس کے اندر میں یخنی ایڈ کر دوں گی میں نے بھائل کیا تھا اور یخنی کو میں نے رکھ لیا تھا ایک کپ میں نے یخنی ایڈ کر دیا اس کے اندر اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی 3 ڈیبل سپون سویا ساوس کے اس کے اندر میں ایڈ کروں گی اور 2 ڈیبل سپون میں ایڈ کروں گی چیلی ساوس کے ان کو بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے اب اس کو ہلکا سا مکس کریں گے اور اب اس کو ہم پان سے دس منٹ دیں گے اس طرح سے پان سے دس منٹ کے بعد دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہماری سٹفنگ بلکل ریڈ ہو چکی ہے ہمارا بلکل ایہنی ہو چکی ہے اس کو تھوڑا سا درہ میں اس طرح سے پشک کر 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 کے اس کو کروں گی تاکہ ہماری سٹفنگ بہت اچھی طریقے سے ماش ہو جائے چکن بھی ہمارا سٹفنگ بلکل ریڈ ہو چکی ہے اب ہم ڈو کی طرف آتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے ڈو بلکل ریڈی ہے کتنی سمودھ اور کتنی اچھی بنی ہے اس کے اندر جو ہوا ہے اس کو اچھی طرح سے نکال لیں گے تھوڑا سا اس کو پھر سے پھول دیں گے اور اب ہم بنائیں گے پیرے یہ دیکھیں میڈیم سائز کے ہم نے پیرے بنانے ہیں چھوٹے چھوٹے سے اس طرح سے اور اب ہم سب پیروں کو ریڈی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے سب پیروں کو ریڈی کر لیا ہے اب ہم تھوڑا سا خوشکہ لگائیں گے اور ایک پیرہ لیں گے اس کو ہم چھوٹ چھوٹے سے پیرے بنا کے ان کو بھیلیں گے اس طرح سے دیکھیں اب اس کے اندر ہم فیلنگ رکھیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر مٹیلی رکھ دیا ہے اب اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں زیادہ اس کو فیل بھی نہیں کرنا اور اس کے کناروں سے پکڑ پکڑ step by step کنارے کے اوپر اس طرح سے ہم اس کو پکڑتے جائیں گے تاکہ ہمارا کچوری کا بہت اچھے طریقے سے بن جائیں یہ دیکھیں اب اس کو تھوڑا سا ہم دبھائیں گے اور تھوڑا سا ترن کریں گے اس طرح گھمائیں گے تھوڑا سا فیس سے تاکہ اس کی بہت اچھی سی کچوری والی شیپ آ جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے سے بہت دس ہماری کچوری بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں ہم انہیں سب کچوریوں کو ریڈی کر لیا تھا یہ دیکھیں یہ بہت اچھی بنی ہے اب ان کو فرائے کرتے ہیں میں نے اول کے گھرم کرنا رکھ دیا تھا پہلے میں نے اس کو تیز آنچ پر گھرم کیا اور اب جب میں نے کچوری اس میں ایڈ کی ہے تو میں نے اس کی فلیم کو سلو کر دیا ہے نورمال میں تاکہ یہ اندر تک اچھی طرح سے بھن جائے دیکھیں ان کا ایک طرف سے کلر کتنا اچھا آیا ہے ان کو ٹرن کریں گے اس طرح دیکھیں اس کو آپ نے آنچ میں بنانا ہے تاکہ یہ اچھی طرح ہماری اندر سے پک جائیں اور ان کو 10 سے 15 منٹ کے لیے ہم نے ٹائنگ دینا ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی ریڈی ہو چکی ہیں کتنا چین کا کلر آیا ہے اب ان کو ہم اک اک کر کے ہم نکال لیں گے ہم نے لائٹ پرونھ سا کلر دینا آنکو زیادہ ڈارکنہ ہی کرنا اقیقت نظر دividends ہمارے کچوریاں رڈی ہیں رکھیا تم باہر سے چیز لانے سے اچھا ہے آپ گھربے بنائیں نہ permis گھر میں بہت اچھی بہت اچھی بنتی ہیں ہم نے جا دیکھیں کہ کتنا انکھاizer آبا دیناھا ہے بھرو اور چھوٹوں دونوں کی پسند کی یہ دیکھیں بہت مزگی اور بہت ٹیسٹی ہیں آپ ضرور بنایئے گا اور مجھے بتائیے گا ضرور کیا آپ کو کیسی لگی کمٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا یہ دیکھیں میں اس کو ثورت آپ کو یہ دیکھیں کمٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیے گا پلیس میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تینکس فر وچنگ اللہ حافظ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا